اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو ہماری پاکستان سٹاک ایکچینج کے حوالے سے ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پی ایس ایکس کیا ہے پاکستان سٹاک ایکچینج کیا ہے اس کا رول کیا ہے اور یہ فنکشن کس طرح سے کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بروکر کا کیا رول ہوتا ہے یہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اوور ویلیو کمپنیز کیا ہوتی ہیں اوور ویلیو شیئرز کیا ہوتے ہیں انڈر ویلیو شیئرز کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میکرز جو ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے ٹیکنیکل انیلسیز کیا ہے فنڈامنٹل انیلسیز کیا ہے سینٹیمنٹل انیلسز کیا ہے سیزنل انیلسز کیا ہے سیل زون بائے زون کیا ہوتا ہے مارکیٹ ریورسلز کیا ہوتے ہیں ریٹریسمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں مارکیٹ کنڈیشنز سے کیا مراد ہے اور کے ایسی ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے یہ کیا چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ when to buy share آپ کو share کم کریدنے چاہیے trading کرنی چاہیے swing trading کرنی چاہیے یا long term investment کرنی چاہیے یہ ساری باتوں پہ ہم تھوڑا تھوڑا discuss کریں گے definitely یہ بہت سی باتیں ہیں یہ ہر ایک topic جو ہے اس کے لیے کا لیدہ سے ویڈیو چاہیے لیکن just for introduction just for short information just آپ کا concept clear کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی بات ہر ایک topic میں ہم کریں گے تاکہ اس کا جو main idea ہے آپ کو اس ویڈیو سے مل سکے اور آپ اس حساب سے پھر آگے اس پہ کام کر سکیں تو پاکستان stock exchange کیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ stock exchange جو ہے ایک government کا ادارہ ہوتا ہے جہاں پر پورے ملک کی جتنی بھی companies ہوتی ہیں چاہے وہ national ہوں چاہے وہ international ہوں تو جو بھی companies پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں وہ ساری بڑی بڑی companies جو businesses ہیں وہ stock exchange کے اندر registered ہوتے ہیں اور stock exchange جو ہے ایک ساملے جتنے بھی ملک کا پیسہ ہے جتنا بھی ہے total وہ stock exchange کے اندر represent ہوتا ہے یعنی stock exchange میں ہوتا ہے تو اگر suppose کریں کہ پانچ سے چھے ہزار ارب روپے کی economy ہے پاکستان کی business economy پانچ سے چھے ہزار ارب کی بات کرنا تو یہ سارا جو اس کا capital ہے یہ stock market میں ہے تو stock market آپ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان کا جو پیسہ ہے پورے پاکستان کی جو بڑی companies ہیں جو businesses ہیں وہ سارے بڑے بڑے businesses جو ہیں وہ سارے registered ہیں stock market کے اندر کامپنیز جو ہوتی ہیں وہ دو طرح سے investment لے سکتی ہیں یا تو وہ لیتی ہیں بینک سے یا investment bank یا commercial bank سے ہوتے ہیں ان سے یا پھر وہ public سے لیتے ہیں تو investment bank یا commercial bankوں سے اسے پانچ یا دس یا آٹھ پرسنٹ جتنا بھی commission ہے یا جسے سود کہا جاتا ہے یا percentage کہا جاتا ہے وہ pay کرنا پڑتا ہے ہر مہینے یا annual basis پہ تو اس لیے وہ جو ہے چاہے نفع میں جائے چاہے نقصان میں جائے company اس کو لازمی payment کرنا پڑتی ہے لیکن جو stock exchange میں جب list ہو کر public سے investment دیتے ہیں یعنی مجھ سے آپ سے دوسرے لوگوں سے تو جو ہم share خریدتے ہیں یہ ہم investment کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کے بدلے میں company میں business میں حصہ دار بن رہے ہوتے ہیں تو اس پہ company کو کوئی بھی سمجھ لیں آپ مجبوری نہیں ہوتی کہ لازمی اس نے جو ہے وہ ہمیں اتنے percent دینا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر company loss میں جائے تو اس کے share کی قیمت گرتی ہے تو وہ loss ہمیں transfer ہو جاتا ہے ہم loss میں حصہ دار بن جاتے ہیں اگر company منافع میں جائے تو اس کے share کی قیمت بڑھتی ہے اور اتنا منافع ہمیں مل جاتا ہے تو اس طرح سے company کے loss اور profit میں ہم دونوں میں حصہ دار ہوتے ہیں تو یہ جو ایک factor ہے کہ چلتے ہوئے business میں آپ حصہ دار ہیں اگر business بڑھ رہا ہے تو آپ کو منافع ہو رہا ہے اگر business کم ہو رہا ہے تو آپ کو loss ہو رہا ہے جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ایک سودی کاروبار ہے یہ بات یہاں پہ clear ہو جاتی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ ایک business میں حصہ دار ہیں جو business بڑھ رہا ہے تو آپ کو منافع ہوگا اور اگر loss میں جا رہا ہے تو آپ کو نقصان ہوگا تو جب آپ اس طرح کی partnership کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل سودی کاروبار نہیں رہتا یہ حلال ہے اور آپ جس طرح سے آپ اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں کسی بھی business میں مثلا آپ کے دوست نے ایک ہوتل شروع کیا ریسٹران شروع کیا یا کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کیا وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے دو لاکھ پانچ لاکھ یا دس لاکھ رپیہ investment دو مجھے جو منافع ہوگا اس میں آپ کا اتنے مثلا بیس پرسنٹ آپ حصہ دار اگر loss ہوا تو اتنا آپ کا بیس پرسنٹ آپ کا loss ہوگا تو آپ اس کے ساتھ مل کے business کرتے ہو اسی طرح سے یہ ایک بڑا business ہے تو اس میں آپ اس حساب سے حصہ دار ہوتے تو بالکل ویسے ہی ہے اس لیے یہ سودی کاروبار نہیں ہے یہ point clear دوسری بات کہ جتنے بھی businesses ہوتے ہیں جب آپ ان کے شیر خریدتے ہیں تو شیر سے مراد ہوتا ہے کہ اس کا جو اتنا حصہ ہے مثلا ایک کمپنی کے ایک لاکھ شیر ہے فرض کریں تو اگر آپ دس ہزار خرید لیں گے تو آپ دس پرسنٹ کے حصہ دار بن گئے اسی طرح سے اگر آپ بیس ہزار خرید لیں گے تو آپ بیس پرسنٹ کے حصہ دار بن گئے اگر آپ پچاس ہزار خرید لیں گے شیر تو آپ اس کے ففٹی پرسنٹ کے حصہ دار بن گئے اور اس حساب سے آپ کو منافع ملے گا اب اس میں جو گورنمنٹ نے ایک سسٹم رکھا کہ کمپنیز جب لسٹ ہوتی ہیں تو ان کے شیر کمپنی خود نہیں بیچ سکتی اور اسی طرح سے عوام خود اس کو کمپنی کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا تو وہ خود کمپنی سے پرچیز نہیں کر سکتی کہ مجھے تمہارے شیر دے دو اس میں بیج میں ایک بروکر کمپنی رکھ دی جسے ہم بروکریج فرم کہتے ہیں اب اس بروکر کمپنی کا کام یہ ہوتا ہے اس کو آپریشن کا پتہ ہوتا ہے سٹاک مارکٹ کیسے کام کرتی ہے شیر بیچنے کیسے ہے خریدنے کیسے ہیں ان کو کہاں پر جو ہے شیر کے لیے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو وہاں پر شفٹ کرنا ہوتا ہے تو جس طرح سے آپ کے کیش کو مینج کرنے کے لیے رقم کو مینج کرنے کے لیے بینک بیچ میں آتا ہے آپ بینک میں جا کے پیسہ دیتے ہیں اور بینک اس کو مینج کرتا رکھتا ہے آپ کا اکاؤنٹ مینج کرتا ہے اسی طرح سے سٹاک مارکٹ میں جو بروکر ہے آپ اس کی سروس لیتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں کہ میں نے ایگرو یوریا کے شیر خریدنے ہیں میں نے پی آئی اے کے شیر خریدنے ہیں میں نے میپل لیف کے شیر خریدنے ہیں میں نے ملت ٹریکٹر کے شیر خریدنے ہیں میں نے ہنڈائی کے شیر خریدنے ہیں میں نے سزوکی کے خریدنے ہیں جس بھی کمپنی کے آپ شیر خریدنا چاہتے ہیں آپ اس بروکر کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا بروکر ہے کہ میں نے یہ شیر خریدنے ہیں وہ آپ کے شیر خریدتا ہے اور ہر شیر کے بدلے وہ ایک کمیشن لیتا ہے مثلا دو دو پیسے پانچ پیسے اس طرح سے اس کی کمیشن ہوتی ہے دس پیسے پندرہ پیسے تو اس حساب سے اس نے ایک پرسنٹیج اس کی رکھی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے فائنل آئیز ہوتی ہے جب آپ شیر خریدو گے تب بھی وہ کمیشن دو گے اور جب بیچو گے تب بھی کمیشن دو گے جس طرح سے آپ پرابرٹی خریدتے ہیں تو ریجسٹری انتقال آپ کے نام ہو جاتا ہے آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں اسی طرح سے جب کسی کمپنی کے شیر خریدتے ہیں تو وہ شیر آپ کے نام پہ الیکٹرونیکلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو سٹاک ایکچینج میں اکاؤنٹ کھلتا ہے آپ کے نام کا بائیومیٹرک ویریفکیشن سے وہ شیر اس آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں آپ مالک ہیں ان کے اور آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے اب آپ انہیں دس سال رکھیں بیس سال رکھیں ایک سال رکھیں دو سال رکھیں یا ایک مہینہ رکھیں یا ایک دن رکھیں یہ آپ کی مرضی ہے مثلا جیسے آپ نے پلوٹ یا گھر خریدہ ہے تو آپ کی مرضی جب چاہے مالک ہیں آپ اس کے اسی طرح جو آپ نے شیر خریدے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں سٹاک ایکچینج میں جیسے بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہیں اسی طرح سے سٹاک ایکچینج میں آپ کے شیر پڑے ہوتے ہیں تو اب جب چاہے ان کو بیچ سکتے ہیں اور اسی وقت وہ بک جاتے ہیں تو بروکر کا رول آپ کو تعلیم دینا نہیں ہوتا آپ کو سکھانا نہیں ہوتا اس نے نہیں آپ کو بتانا کہ یہ شیر خریدو یہ نہ خریدو ان کے خریدنے سے فائدہ ہوگا ان کے خریدنے سے نقصان ہوگا اور نہ ہی ہمیں مثلا بروکر پہ ڈیپینڈ گھر کے شیر خریدنے چاہیے مثلا ہم نے گھر خریدنا ہے تو پروپرٹی ڈیلر ہمیں گھر دکھائے گا لیکن ہم پروپرٹی ڈیلر کے مشورے سے گھر ہیں لینا نہیں چاہیں گے کیونکہ اس کا اپنا مفاد اس میں جڑا ہوتا ہے تو اس لیے بروکر ایجوکیشن نہیں دیتا ایجوکیشن کے لیے آپ کسی منٹور کو کسی ٹرینر کو اڈوائزر سے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے کہ کس کمپنی کے میں شیر خریدوں کون سے میرے لیے فائدہ مند ہوں گے اس کو بقاعدہ سمجھنا پڑے گا بروکر کا رول صرف اتنا ہے کہ اس نے آپ کو شیر خریدنے میں اور بیچنے میں سروس دینی ہے اور اس کے بدلے میں اپنا کمیشن لینا کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کسی بھی کمپنی سے آپ ڈیریکٹ شیر نہیں خرید سکتے نہ ہی کوئی کمپنی ڈیریکٹ بیچ سکتی ہے بیچ میں ایک بروکریج کمپنی ہوگی جو اس کمپنی سے شیر خرید کر آپ کے نام ٹرانسفر کرے گی اور پھر ان کو آگے مینٹین کرے گی تو یہ ایک لیگل لائسنس یافتہ بروکر ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ فراڈ یا دھوکہ نہیں کر سکتا اگر آپ کبھی بھی کسی بروکر سے کوئی کمپلین ہو تو آپ گورنمنٹ سے اس کی کمپلین کرتے ہیں سٹاک ایکشینج میں تو اس کا لائسنس سے ختم ہو جاتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی بینک جیسے آپ نے سمجھا آپ بینکوں بھی بہت اعتماد کرتے ہیں تو کوئی بھی بینک جو ہے آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا کیونکہ گورنمنٹ کا لائسنس ہوتا ہے اس کے پاس گورنمنٹ اس کو چیک کر رہی ہوتی ہے اسی طرح بینکوں کے خلاف بھی تو بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں اس طرح بروکر جو ہے وہ بھی ایک آخرائزت آ رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کرتا بروکر کا رول کلیئر ہو گیا کہ اس کا کام صرف سروس دینا ہے شیئر خریدنے اور بیچنے میں اور اسی طرح سے جو آپ شیئر خریدیں گے آپ کا جو سٹاک ایکشینج کا اکاؤنٹ ہوگا آپ یہ کھلوائیں گے اور اس میں وہ جیسے آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اسی طرح آپ اپنا شناختی کارڈ اپنے بائیو مائٹرکس دیں گے اسی طرح آپ کا سٹاک ایکشینج کا سی ڈی سی اکاؤنٹ کھل جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کو سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے اور سی ڈی سی سب اکاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ بروکر آپ کو یہ اکاؤنٹ کھولنے میں ہیلپ دیتا ہے اوکے ہو گیا سٹاک ایکشینج کلیئر ہو گیا بروکر کا رول کلیئر ہو گیا اب اگلا ہم نے بات کرنا ہے کہ اوور ویلیو کمپنی کیا ہے انڈر ویلیو کمپنی کیا ہے فرض کریں کوئی بھی چیز ہے مثلا ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اگر مارکیٹ ویلیو اس کی ایک ہزار اگر کوئی بندہ اسے ایک ہزار کی بجائے دو ہزار میں بیچ رہا ہے تو وہ اسے میگا بیچ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اوور ویلیو ہے اور اگر وہ ایک ہزار کی مارکیٹ ویلیو ہے لیکن اس کو سستہ بیچ رہا ہے پانچ سو میں بیچ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں انڈر ویلیو ہے تو جب ہمیں لگتا ہے کہ مارکیٹ ویلیو اسے سستی چیز بھک رہی ہے پانچ سو میں بھک رہی ہے مارکیٹ میں ہزار کی ہے تو ہم کہیں گے سستی ہے اور ہم اسے دو تین چار پیسیز خرید لیں گے کہ جب مہنگی ہوگی ہم اسے بیچ دیں گے مہنگے دموں اور منافع کم آ لیں گے اور اگر اسی طرح سے دو ہزار کی بیچ رہے بندہ مارکیٹ میں ایک ہزار کی ہے تو اس کو اوور ویلیو کہا جاتا ہے مثلا شارٹی جو یہ ہے پیچھے سے آ نہیں رہی ہے تو ہمیں ضرورت ہے لیکن مارکیٹ میں ہونی ہزار کی چاہیے لیکن ہمیں ضرورت ہے تو کوئی بندہ کہتا ہے میرے پاس ایک پیس پڑا ہے لیکن میں دو ہزار سے کم نہیں دوں گا ہمیں پتہ ہے ایک ہزار کی ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں ضرورت ہے تو ہم اسے دو ہزار کی لیتے ہیں تو یہ اوور ویلیو ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے شیئر کی مارکیٹ میکرز ہوتے ہیں منوپلیز ہوتی ہیں وہ شیئر کو خرید کے دمپ کر لیتے ہیں جیسے چیزوں کو سٹور کیا جاتا ہے تو وہ شیئر کی آرٹیفیشلی قیمت بڑھا دیتے ہیں تو آپ کو شیئر سستہ نہیں ملتا تو اگر کسی بندے نے خریدنا ہو تو وہ لگاتار بڑھنا ہوتا ہے تو ایک لیول پر اس کو وہ میگا شیئر تو ایسی صورت میں آپ کو وہ شیئر نہیں خریدنے چاہیے لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ شیئر انڈر ویلیو ہے یا اوور ویلیو ہے اس کے لیے پہلے آپ کو یہ پتا کرنا پڑے گا کہ اس کمپنی کے شیئر کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اب یہ مارکیٹ ویلیو کیسے نکالتے ہیں یہ سب سے اہم سوال ہے تو فرض کریں کہ ہم پھر اس کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس ٹوٹل انفرسٹرکچر کتنا ہے گاڑیاں کتنی ہے پلوٹس کتنے ہیں اس کے پاس کمپنی کا جو بڑا سٹرکچر ہے وہ کتنا ہے مشینری کتنی ہے اور اگر آج کوئی بندہ اپنی وہ کمپنی ساری بیچتا ہے تو وہ کتنے کی بیچے گا ایک فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ساری جو کمپنی ہے ایک کروڑ روپے کی ہے اس کا ایک لاکھ شیئر ہے تو اس کا مطلب ہوا اس حساب سے آپ ڈیوائیڈ کر لیں گے ایک کروڑ کو ایک لاکھ پے تو ایک شیئر فرض کر لیں وہ اس حساب سے سو روپے کا بنے گا جس فار ایزمبر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ ویلیو سو روپے ہے ایک شیئر کی یعنی کہ وہ جو ٹوٹل کمپنی کے ایسٹس ہیں اس کو ٹوٹل شیئر پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو وہ ایک شیئر کی قیمت نکل آتی اب مارکیٹ کے حساب سے اس شیئر کی قیمت ایک سو روپے ہے لیکن اگر وہ مارکیٹ میں ایک سو پچاس کا بک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آبر ویلیو ہے لیکن اگر وہ پچاس روپے کا بک رہا ہے تو اس کا مندبہ under value ہے یعنی کہ وہ company کا share 100 روپے کا ہونا چاہیے لیکن پچاس کا بک رہا ہے تو under value ہے ڈیر سو کا بک رہا ہے تو over value ہے تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ کو company کے total assets کا پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں اس company کا total capital کتنا ہے اور اگر آج اس company کو sale کیا جائے تو کتنے کی بکے گی پھر اس کے total share پہ divide کر کے اس کی قیمت نکالی جاتی ہے اب ایک بات یہ ہے کہ assets کتنی قسم کی ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے tangible assets دوسرے intangible assets اور qualitative quantitative analysis میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس company کا جو brand ہے جو اس کا image ہے وہ بھی تو اس کا ایک asset ہے تو یہ brand اور image کی جب بات آ جاتی ہے تو اس لیے cocagola ہے وہ اس کا اپنا ایک brand ہے honda ہے تو اس کا اپنا ایک brand ہے agro ہے ملت ہے یہ ایک brand ہے تو brand کی بھی ایک market value ہوتی ہے تو اس لیے پھر ہمیں وہ جو value ہے market کے حساب سے نکالنا پڑتی ہے وہ estimated نکلتی ہے وہ اس طرح سے نہیں نکلتی کہ بلکل وہ تجربہ اور اس کے لیے آپ کو knowledge چاہیے experience چاہیے یہ ساری چیزیں چاہیے وہی ہم آپ کو ہمارا جو stock exchange کا group ہے اس میں سکھاتے ہیں ہر چیز آپ کو سکھائے جاتی ہے کہ آپ کیسے وہ value نکالیں گے market value جب آپ کو market value آ جائے گی پھر آپ کو پتا جالے گا کہ اس کی share کی قیمت under value ہے یہ over value ہے اور پھر آپ اس کو اس حساب سے purchase کرتے ہیں اب market makers کیا ہوتے ہیں یہ بڑا عام point ہے market makers جو big player ہوتے ہیں مثلا hedge funds ہوتے ہیں investment banks ہوتے ہیں یا پھر investors کا ایک بڑا group ہے جو ملا ہوا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی company کے share اگر انہوں نے اوپر چڑھانے ہے تو وہ اس کے تھوڑے تھوڑے share ہر روز خریدتے جاتے ہیں جس سے market کے اندر ان share کی supply کام ہوتی جاتی ہے تو market میں جب supply کام ہوگی demand اسی حساب سے بڑھتی جائے گی تو وہ share مہنگا ہوتا جائے گا تو اس کی share کی قیمت کو بڑھا رہے ہیں اس لئے ان کو market maker کہا جاتا ہے اسی طرح سے ایک جب certain level پہ پہنچ جائے گا تو پھر یہ ہر 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 دن تھوڑے تھوڑے بیچنا شروع کر دیں گے تو پھر ہر دن کیا ہوگا کہ supply بڑھتی جائے گی demand کم ہوتی جائے گی share کی قیمت گرتی جائے گی تو یہ جو لوگ ہیں یہ اربو روپیہ مارکیٹ میں لگا کر یا تو share زیادہ خرید لیتے ہیں quantity میں share کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں یا پھر اربو روپیہ کے share جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا بیج کر مارکیٹ نیچے آ جاتی تو یہ جو لوگ ہیں hedge funds ہیں یا big players ہیں یا investment banks ہیں ان کو مارکیٹ makers کہا جاتے ہیں تو کیونکہ آپ نے مثلا اربو روپیہ میں تو انویسمنٹ نہیں کر رہی آپ نے لاکھوں میں کرنا ہے یا ہزاروں میں کرنا ہے تو آپ کے لاکھ یا ہزار ان کے جیسے اونٹ کے موہ میں زیرہ جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ اس طرح کی بات ہے تو وہ ایک معمولی سے رکم آپ ان کے خلاف نہیں جا سکتے مثلا ایک بندہ اگر مارکیٹ کو نیچے لانا چاہ رہا ہے تو وہ جب پورا وہ اربو روپیہ لگا کر اس کو نیچے لا رہا ہے تو آپ اس میں کوئی دو دس لاکھ کی خریدہ ہی کر کے اس کے اوپر تو نہیں لے کے جا سکتے اس لیے آپ کو ان کے ساتھ چلنا یعنی کہ جس direction میں بہاؤ ہو رہا ہے جس direction میں big player کھیل رہے ہیں اسی direction کو آپ کو follow کرنا پڑتا ہے اور یہی چیز آپ نے سیکھنا ہوتی ہے تجربے سے knowledge سے اور experience سے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کب buy کرنا ہے کب آپ نے sale کرنا ہے big player کے ساتھ رہتے ہوئے کس طرح سے اپنے آپ کو protect کرنا نقصان سے بچانا اس کے بعد آتا ہے technical analysis جو company میں historically جتنے بھی چارٹ میں changes ہوتے ہیں جو prices نے پچھلے پانچ سال میں up گئی down گئی جتنے بھی اس کی movement ہوتے یہ جو سارا historical data کو study کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں technical analysis پچھلے پانچ سال میں lowest value کیا تھی highest value کیا تھی average value کیا تھی اور اس کے ساتھ سے جو movement up کتنی ہوئی down کتنی ہوئی تیر مہینہ میں کتنی ہوتی ہے چھے میں کتنی ہوتی ہے سال میں کتنی ہوتی ہے دو سال میں کتنی ہوتی ہے prices اس وقت کس level پر ہے تو یہ جو سارا analysis ہے اس کا history کو اس کی جو market کی تاریخ ہے اس کو جو دیکھنا ہے اس کی prices کو اس کے ساتھ سے پیچھے جتنا بھی data اس کو analyze کرنا اس کو ہم technical analysis کہتے ہیں fundamental analysis کیا ہوتے ہیں کہ company کے جو assets ہیں liabilities ہیں کہاں سے اس نے کرزہ لیا ہوا ہے کتنا جو ہے اس کے bank کے اندر جو ہے وہ cash کتنا ہے کتنا اس کے پاس tangible non tangible assets ہیں intangible جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ machinery اس کے پاس کتنی ہے اور اس کے علاوہ sales کیسی ہے اس کی اس کے علاوہ اس کے پاس رننگ cash flow کیسا ہے management اس کی کیسی ہے یہ جو ساری study ہے اس کا market میں جو products ہے اس کا potential کیا ہے اس کا image کیسا ہے اور نئی کونسی product لہا رہا ہے تو یہ ساری چیزوں کی study جو ہوتی ہے اس کے fundamental analysis ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم study کرتے ہیں کہ یہ جو sector ہے مثلا industrial sector ہے vehicle manufacturer ہے یا پھر اگر ہم لیتے ہیں agriculture sector ہے یا پھر textile sector ہے یا پھر oil and gas sector ہے اس حوالے سے government کی policy کیا ہے کیا وہ government کی policy جو اس کو sport کر رہی ہے نہیں کر رہی international politics میں جو ہے یہ کیا role ہے overall international level پر اس میں اس sector میں کیا changes آ رہے ہیں کہ international investor اس sector میں investment کر رہا ہے نہیں کر رہا تو یہ جو ساری study ہے national politics international politics ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا scope potential assets liabilities یہ ساری چیزوں کو study کرنا اس کا fundamental analysis کہلاتا ہے اس کے بعد sentimental analysis ہوتے ہیں sentimental analysis کیا ہے کہ market میں اس وقت کیا sentiment چل رہا ہے جیسے کہ suppose کرے کہ چار مہینے پہلے market uptrend کر رہی تھی تو ہر بندہ خریداری کر رہا تھا buy کر رہا تھا تو اس کو ہم buying sentiment کہتے ہیں اور اس کو buying جب جب لیتے ہیں تو bullish sentiment کہا جاتا ہے کہ bullish ہے buying ہو رہی ہے market اوپر کی طرف جا رہی ہے اور جب market اس وقت نیچے کی طرف جا رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں bearish یعنی کہ downward trend ہے اور لوگ جو ہیں وہ panic میں آئے ہوئے sale کر رہے ہیں زیادہ selling زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو bearish sentiment کہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک certain time میں market کا جو sentiment ہے وہ بدلتا ہے اور investors اس حساب سے اپنی policies بناتے ہیں تو bullish اور bearish دو ہی sentiment ہوتے ہیں market کے اندر ڈر اور لالچ اس حساب سے چلتے ہیں لالچ کرتا ہے بندہ جب کہ میں زیادہ زیادہ منافع کبھا ہوں زیادہ خریداری کرتا ہے ڈر کی وجہ سے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے زیادہ sale کرتا ہے market زیادہ نیچے جاتی ہے تو ڈر اور لالچ یہ دو چیزیں ہیں اور انہی کے تحت دو sentiment بنتے ہیں ایک ہے bullish اور دوسرا ہے bearish اس کے ساتھ سیزنل analysis جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سردی ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے کچھ پوڈکٹ سردی میں زیادہ sale ہوتی ہے کچھ پوڈکٹ گرمی میں زیادہ sale ہوتی ہے تو جس کمپنی کے آپ share خرید رہے ہیں investment کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ کمپنی سردی میں اس کی پوڈکٹ زیادہ sale ہوتی ہیں تو سردی میں اس کے share کی value بھڑ جائے گی اور اگر اس کمپنی کی جو پوڈکٹ ہیں گرمی میں زیادہ sale ہوتی ہیں تو گرمی میں اس کے share کی value بھڑ جائے گی تو اس لیے seasonal analysis بھی کرنا ہوتے کہ اس business کا scope کیا ہوگا مثلا آپ سردی میں آئیس کریم تو کھاتے نہیں ہیں آپ سردی میں کوک بھی اتنی زیادہ نہیں پیتے ہیں اسی طرح سے آپ جو ہے different products کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی جو products ہیں وہ سردی میں زیادہ sale ہوں گی گرمی میں زیادہ sale ہوں گی اور مجھے کب اس کے share خریدنے چاہیے جب یہ سستے ہوں گے اسی یہ بات پھر sell zone ہوتا ہے اور buy zone sell zone کیا ہے کہ ایک ایک suppose کریں کہ پچھلے پانچ سال میں جو price ہے وہ اس level پہ lowest price اس level پہ تھی اور highest price اس level پہ تھی تو یہ دو level بن جاتے ہیں نا اس کے تو جب یہ price یہاں سے چل کے یہاں پر آ جاتی ہے تو یہ zone جو ہے اس price کا اس کو ہم sell zone کہتے ہیں کیونکہ یہ highest level پہ آئی ہوئی ہے اور اب یہ اس کے بعد دوبارہ نیچے جائے گی mostly یہ ہوتا ہے کہ اس نے 50% 30% نیچے جانا ہوتا ہے تو جب share کی value اس اوپر والے zone میں ہو پہلے نیچے تھی اور اس کے بعد چلتے جلتے یہاں پر آگئی ہے تو اس کو sell zone کہا جاتا ہے اب اسی طرح سے اگر یہ market کے یہ گئی اوپر اور پھر واپس نیچے آتے ہوئے اس level پہ آگئی یہاں پہ اب جب اس level پہ ہے تو یہ کیونکہ buy zone کے پاس آ جاتا ہے lowest level کے پاس ہے تو یہاں پہ زیادہ خریدداری کرنی چاہیے تو جب یہاں پہ ہم زیادہ خریدداری کرتے ہیں تو یہ ہمارا buy zone بن جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال میں price highest یہاں پر گئی تھی lowest یہاں پر تھی جس اگر یہ highest price کے پاس ہو تو یہ sell zone میں ہے اگر یہ lowest price کے پاس ہو تو buy zone میں ہے تو ہم یہ چیک کرتے ہیں share خریدنا ہمیں کہاں ہے definitely جب ہمیں سستہ ملے گا نیچے ہوگا تو ہم تب خریدیں گے اور پھر جب market اوپر جائے گی تو ہم اس کو sale کریں گے اس کے بعد ہر market میں reversal ہوتے ہیں market reversal یا retracement سے مراد ہوتا ہے کہ یہ market اوپر گئی اور اس کے بعد اس نے 20% نیچے واپس آنا ہے یا 30 آنا یا 50 آنا تو یہ market جب بھی اوپر جاتی ہے تو وہ reverse back کرتی ہے اس کو retracement بھی کہتے ہیں reversal بھی کہتے ہیں تو ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے اسی طرح اگر نیچے جاتی ہے تو اس نے واپس retrace کرنا ہوتا ہے reversal کرنا ہوتا ہے تو دونوں direction میں reversal ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ یہ part of market ہے اور اس game کا حصہ ہے trend کی type کتنی ہوتی ہے جیسے کہ main تو آپ کو پتا ہے کہ دو trend ہی سمجھانتے ہیں ایک ہوتا ہے uptrend اور ایک ہوتا ہے downtrend ایک ہوتا ہے sideways یعنی کہ سیدھا چل رہا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا نیچے تو اس طرح سے آگے کی طرف move کرتا ہے تو straight forward یا sideways اس کو کہہ سکتے ہیں تو uptrend ہوتا ہے downtrend ہوتا ہے downtrend سے مراد market اوپر کی طرف جا رہی ہے downtrend سے مراد market اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی ہے sideways سے مراد یہ کہ تھوڑا اوپر گئی تھوڑا نیچے اسی طرح سے آگے کی طرف move کرتی جاتی ہے تو تین ہی trend ہے uptrend ہے downtrend ہے اور sideways ہے اس کے بعد market condition bullish ہو سکتی ہے bearish ہو سکتی ہے bullish سے market جب اوپر کی طرف جا رہی ہے bearish جب market نیچے کی طرف جا رہی ہے market اچھا ہے تو اس کو ہم bullish کہتے ہیں برا ہے تو ہم bearish کہتے ہیں kse hundred کیا ہے جو stock market کی ساڑھے پانچ سو چھ سو کمپنیز ہیں ان میں سے جو top کی بڑی کمپنیز ہیں جن میں زیادہ capital ہے اور جو پرانی اور بڑی کمپنیز ہیں ان سو کمپنیز کو چن کر ایک index بنایا گیا ایک ٹوکری بنائے گئے تو اس ٹوکری میں یہ سو کمپنیز ڈال دیں گے اب اسی طرح سے یہ سو بڑے بزنسز کا ایک بندل ہے اس کو kse hundred کہتے ہیں اب اس میں سے اگر سو میں سے پچاس کمپنی اوپر جائے پچاس نیچے جائے تو نیٹ ایفیکٹ زیرو ہو جائے گا لیکن اگر ساٹھ کمپنیز اوپر جائے اور چالیس نیچے جائے تو نیٹ ایفیکٹ پھر بھی positive رہے گا اور اگر ساٹھ نیچے جائے اور چالیس اوپر جائے تو نیٹ ایفیکٹ کیا ہوگا نیگیٹیو تو انڈیکس جو ہوتا ہے وہ کسی ایک کمپنی کو شو نہیں کرتا وہ پورے گروپ کی performance کو شو کرتا ہے یعنی سو کمپنیز کا جو گروپ ہے اس کا نیٹ جو performance آ رہی ہے تو وہ اگر نیٹ سپوس کریں ایٹی کمپنیز سے اوپر کی طرف positive جا رہی ہے bullish ہے اور ٹونٹی نیچے کی طرف ہے تو نیٹ پھر بھی یہ positive شو کرے گا اگر ایٹی downward جا رہی ہے ٹونٹی اوپر جا رہی ہے تو یہ نیٹ ایفیکٹ نیگیٹیو شو کرے گا تو یہ گروپ کی performance جو ہوتی ہے index سے مراد group of companies ہے یعنی کہ سو کمپنیز کا ایک گروپ ہے تو اس کی جو movement ہوتی ہے اس کو کسی ہنڈرڈ index بولا جاتا ہے index آپ کہہ لیں کہ ایک companies کا ایک گروپ ہے جس کا جو ہے ایک index بنا ہوا ہے اور اس کو آپ investment کی زبان میں index کہتے ہیں group of companies جب آپ کو سستے شیئر ملے ہیں مثلا چھے سو کمپنیز ہے تو ہر تین مہینے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیز کے شیئر نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان کو خریدتے ہیں دو تین مہینوں بعد یہ اوپر چلے جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر سیزن کے حساب سے کچھ کمپنیز کے شیئر نیچے ہوتے ہیں مثلا آج بھی اگر آپ دیکھیں گے ہر سیکٹر میں کچھ کمپنیز ایسی ہوں گی جن کے شیئر نیچے ہوں گے کچھ کمپنیز ایسی ہوں گے جن کے اوپر ہوں گے تو آپ کو ہمیشہ ان چھے سو میں سے ایسی کمپنی ڈونڈنی ہے چالیس پچاس یا تیس جن کے شیئر سستے مل رہے ہیں اس وقت تو آپ وہ سستے ڈونڈ کر وہ سستے شیئر خرید لیتے ہیں اور جب تین چار پانچ مہینوں بعد وہ شیئر مہنگے ہوتے ہیں تو آپ ان کو تھرٹی پرسینٹ ففٹی پرسینٹ منافع پر سیل کر دیتے ہیں تو یہ شیئر ڈونڈنے کا جو کام ہے یہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ان چھے سو کمپنیز میں سے آپ نے کس طرح سے وہ سستے شیئر ڈونڈنے ہیں اور ڈونڈ کر آپ جو ہے وہ ان کو پھر بائے کرتے ہیں اور بعد میں جب وہ بھڑتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں تو آپ انہیں بیچ دیتے ہیں ٹریڈنگ جو ہے ڈے ٹریڈنگ ہوتی ہے یہ ہم بالکل نہیں کرواتے کیونکہ یہ گیمبلنگ ہے جوا ہے اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ اس سے کچھ نہیں کمائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو آپ سوئنگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں جو تین مہینے سے لے کر چھے مہینے تک مثلا کوئی بھی بزنس ہے اس کی پرڈکشن ہوتی ہے پیکنگ ہوتی ہے ڈلیوری ہوتی ہے سیل ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر پیمنٹ ریکمری ہوتی ہے تو ایک بزنس کو چار سے پانچ مہینے لگ جاتے ہیں دوبارہ پیمنٹ آکے پرڈکشن تک تو یہ پورا سائیکل ہوتا ہے اس لیے جو ہے سوئنگ ٹریڈنگ تو ممکن ہوتی ہے چار سے چھے مہینوں کے لیے آپ انیویسمنٹ کریں اور ہر سیزن کے حساب سے جس کمپنی کے شیئر بھڑ دیں آپ وہ سیل کر دیں جو سستے مل رہے ہیں ان کو دوبارہ خرید دیں یا پھر لانگ ٹرم انیویسمنٹ ہوتی ہے دو سال کے لیے پانچ سال کے لیے آٹھ سال کے لیے یہ بات یاد رکھیں سٹاک مارکیٹ میں اگر آپ سیکھ کر سمجھ کر اس طرح سے انیویسمنٹ کریں کہ ایک سو پرسنٹ سالانہ آپ منافع کما سکیں تو آٹھ سال میں آپ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپیہ صرف ایک لاکھ روپیہ انیویسٹ آج اگر آپ کرتے ہیں آج اگر آپ ایک لاکھ انیویسٹ کریں اور ہر سال صرف سو پرسنٹ منافع کمائیں تو آٹھ سال بعد وہ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ روپیہ بن جاتا ہے کیسے مسنفرج کریں کہ ایک لاکھ آپ نے لگایا ایک سال کے بعد وہ ڈبل ہو گیا تو وہ دو لاکھ بن جائے گا دو لاکھ جو ہے پھر وہ چار بنے گا چار لاکھ پھر آٹھ بنے گا اور آٹھ پھر سولہ بنے گا سولہ پھر بتیس بنے گا بتیس پھر چوہ سٹھ بنے گا اور چوہ سٹھ پھر ایک لاکھ یعنی ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ بنے گا آٹھ سال میں آپ کا یہ ایک لاکھ اگر ہر سال آپ صرف ایک سو پرسنٹ منافع کماتے جائیں تو آپ کا یہ بن جاتا ہے ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ اب بات یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ایک سو پرسنٹ منافع کماتے جا سکتا ہے کیونکہ سٹاک مارکیٹ میں سو پرسنٹ سے لے کر ایک ہزار پندرہ سو پرسنٹ تک منافع کماتے جا سکتا ہے لیکن آپ جتنے اچھے اور جتنے سمجھدار اور بہترین انویسٹر ہیں یہ آپ نے سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور سرچ کر کے انویسمنٹ کرنا ہوتی ہے تو یہ ریالٹی ہے کہ ایک ہزار پرسنٹ تک بھی منافع کمائے جا سکتا ہے سٹاک ایکشنج میں دنیا کے جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں سارے سٹاک ایکشنج میں پیسہ لگاتے ہیں الان مسک ہو جیف بیزوز ہو یا پھر کوئی بھی دنیا کا بندہ اگر آج اس کی کمپنی کے شیئر گر جائیں یہ سارے کا سارا پیسہ جتنا بھی ان کے پاس ہے یہ لوگوں کا پیسہ ہے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اگر آج ایمازون کے شیئر گر جائیں آج جو الان مسک کے ٹیسلا کے شیئر گر جائیں تو یہ دنیا کے غریب ترین لوگ بن جائیں گے کیونکہ لوگوں کا پیسہ ہے وہ واپس جب لوگوں کے پاس آ جائے گا اب یہ سب نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے یہ سب ان کے پاس پہنچا ہوا ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں یہ سٹاک ایکچینج سے وہاں پر انویسمنٹ کر کے وہاں پہ پیسہ لگا کے کما کے امیر بنے تو اسی طرح سے وارن بفٹ ہے وہ سالانہ صرف بیس پرسنٹ منافع لیتا ہے اپنی انویسمنٹ پہ اور اس وقت وہ دنیا کا آٹھوہ ساتھوہ امیر ترین بندہ اور پچھلے بیس سالوں سے وہ لگا تھا کبھی تیسرا چوتھا کبھی پانچوہ چھٹا کبھی سب یعنی پہلے دس لوگوں میں رہتا ہے وارن بفٹ اور وہ سالانہ صرف بیس پرسنٹ منافع کماتا ہے اپنی انویسمنٹ پہ آپ بیس پرسنٹ سے لے کر ایک ہزار پرسنٹ تک منافع کما سکتے ہیں پاکستان کی سٹاک ایکچینج دنیا کی بہترین سٹاک ایکچینج میں سے ہے اگر آپ سیکھ کر سمجھ کر انویس کریں تو آپ بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے ڈے ٹریڈنگ نہیں کرنی سونگ ٹریڈنگ کریں چار سے چھے مہینوں کے لیے یا پھر دو سال پانچ سال آٹھ سال کے لیے انویسمنٹ کریں ان بزنسز میں کریں جو سستے آپ کو ہوں انڈر ویلیو ملیں بہترین پرائس پہ انٹری ہو اس وقت جو موقع ہے خریدداری کا خریدیں جو ممکن ہے جو سستے مل رہے اچھی کمپنیز ہیں اس کے بعد پھر آنے والے وقت میں دو چار چھے مہینوں میں آپ اچھا منافع کما سکتے ہیں امید ہے بہت سے کونسپٹ آپ کے کلیر ہو گئے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو سے کوئی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اگر آپ ہمارا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں آرم پی ایس ایکس اگر ابھی تک آپ نے جوائن نہیں کیا تو یہ آپ کے لیے ایک اپورچونٹی ہے صرف ہم ایک ہزار روپیا منتلی فی چارج کر رہے ہیں چھے لیکچر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ پریکٹیکلز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں انویسمنٹ کیسے کرنی ہے تو آپ ہمیں نیچے لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کا آرم پی ایس ایکس گروپ جوائن کرنا چاہتا ہوں آپ سے سٹاک مارکیٹ سیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہمیں جو آتا ہے ہم آپ کو سکھائیں گے اور آپ اپنا اور اپنے بچوں کا فیوچر سکیور کریں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں نیچے کومنٹ پر ضرور لکھیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور نیکسٹ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں بہت شکریہ